السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو امید کرتی ہوں میری تمام یورٹی فیملی خیاریات سے ہوگی آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی زبادہ ٹپس این ٹرکس شیئر کر رہی ہوں امید کردی ہوں آپ کو سبھی ٹپس این ٹرکس پسند آئیں گے تو ویڈیو کینٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگ سبھی ٹپس کو انجوائی کر سکیں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر سب سے فرس ٹپ ہمارے چوڑیوں کے حوالے سے ہے بینگلز کے حوالے سے ہے جن لوگوں کے پاس بینگل سٹینڈ نہیں ہوتا تو اگر وہ اس طرح سے چوڑیاں رکھتے ہیں تو ساری مکس اپ ہو جاتے ہیں اور جب بھی آپ نے کہیں جانا ہو اور اس طرح آپ نے نکالنی پڑ جائیں آپ کو امرجنسی میں چوڑیاں تو ساری مکس اپ ہوئی ہوتی ہیں اور آپ کو بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے نکالنے میں اگر آپ کے پاس بینگلز نہیں نہیں کرتے تو آپ نے سب سے پہلے ساری چوڑیاں ہیں جانا کو چھوڑیاں eleب ним سے اُلائدہ کر لینا ہے دon سے آپ نے موقع قناتنا کے ماتان کرنا ہے یہاں میں نے کچھ سیفٹی پین شایفٹی پین آپ کے پاس سیفٹی پین یہاں پہ aba絕 کرنا آپ کے پاس کم چوڑی ہیں آپ چھوڑی ہے ہم چھوڑی جنس تو آپ اسیفٹی پین کو سیکھوڑی ہو کریں اور اس طرح سے سیفٹی پن میں ساری چوڑیوں کو آپ اس طرح سے ڈال کے رکھ دیں گے اور یہ گوسرے کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوں گے اور جب بھی آپ نے چوڑیاں پہننی ہوں گے تو آپ فوراں سے نکالیں گے اور ایزی لی آپ پہن لیں گے آپ کو دھوننی نہیں پڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ اور مکس اپ نہیں ہوں گے آپ پر ٹائم بچ جائے گا امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی تو اب آپ کے ساتھ ایک اور نیکس ٹپ شیئر کرتی ہوں نیکس ٹپ جو ہے وہ ہماری شاپر کے حوالے سے ہے ہینگر کے حوالے سے ہے آپ کس طرح سے شاپنگ بیک کو یوز کرتے ہوئے اپنے چیزوں کو ارگنائز کر سکتے ہیں آپ نے کوئی بھی بڑا سا شاپر لے لینا ہے اور آپ نے اس طرح سے اس کو بالکل سیدھا کر لینا ہے جب آپ اس طرح سے شاپر کو بالکل سیدھا کر لیں گے تو اس کے بعد آپ نے ایک ہینگر لینا ہے آپ کوئی بھی ہینگر لے سکتے ہیں آپ دیکھیں ہینگر میں اوپر اس طرح کے یہ سراخ ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے شاپر کو ان سراخ میں ڈالنا ہے دونوں طرف سے اور اس طرح سے شاپر کو اس ہینگر میں لٹکا دینا ہے اس کے بعد آپ اس ہینگر کو اپنی المیرہ میں ہینگ کر سکتے ہیں اور جو ہماری چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں سوکس ہو گئی رمال ہو گئے گلافز وغیرہ ہو گئے تو آپ اس طرح کی چیزیں اس شاپر میں ڈال سکتے ہیں تو اس طرح آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کا ٹائم بچ جائے گا جب بھی آپ کو جو چیز چاہیے ہوگی چھوٹی موٹی وہ آپ اس شاپر سے لے لیں گے آپ کو ادھر ادھر دھوننا نہیں پڑے گا تو یہاں پہ میں اپنی بیٹی کے رمال اور بیب وغیرہ اس میں آپ کو ڈال کے دکھا رہی ہوں کہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں علماری میں اکثر ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو نہیں مل پا رہی ہوتی تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے شاپر کو ہینک کر کے آپ چھوٹی موٹی چیزیں اس میں ہینک کر سکتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ہینک کر کے بھی دکھا دیتی ہوں اس طرح سے ہوگا کہ آپ کی بہت اچھے سے ارگنائز ہو جائیں گے سپیس بھی اتنی نہیں لیں گے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ٹپی پسند آئے گا اور ضروری نہیں کہ آپ اسے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے ہی یوز کریں آپ اس کو کچن میں بھی ہینک کر سکتے ہیں اور آپ کے جتنے بھی گھر میں شاپر وغیرہ ہیں آپ اس ایک بڑے شاپر میں سب ہی شاپر کو ڈال سکتے ہیں اور اس طرح آپ دروازے کے پیچھے اس کو ہینک کر دیں اور جب بھی آپ کو کوئی شاپر وغیرہ چاہیے ہوگا آپ ایزی لی اس میں سے نکال کے یوز کر سکتے ہیں نیکس ٹپ میں میں آپ کو بتاؤں گے آپ کس طرح سے مچھروں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں جیسا کہ اس سیزن میں بہت زیادہ مچھر وغیرہ آ رہے ہیں تو آپ کس طرح سے ان سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں آج ایک چھوٹی سی ریمڈے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ہلڈی لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہی میں بیکنگ سوڈا ایٹ کروں گے اور تھوڑی سی میں نے پتی ایٹ کیا ہے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تینوں چیزوں کو اس کے بعد آپ نے ایک ململ کا کپڑا لینا ہے اور یہ جو ہم نے مکس کر تیار کیا ہے اس کو اس ململ کے کپڑے میں ڈال کے ایک پوٹلی سی بنا لینے ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پوٹلی کو کسی بھی پلیٹ میں رکھ کے جلانا ہے اس طرح سے یوگا جو اس کا دھوان اٹھے گا اس سے آپ کے سب ہی مچھر جو ہیں گھر میں موجود وہ مر جائیں گے اور اس طرح آپ ایزی لی مچھروں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں آپ اس ریمیڈی کو اس ٹیپ کو تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو اس ٹیپ کا ریزلٹ کیسا ملا امید کرتی ہوں آپ کو ابھی تک ساری ٹیپ پسند آ رہی ہوں گی نیکس ٹیپ آپ لوگوں کے ساتھ پیمپر کے حوالے سے شیئر کروں گی پیمپر ختم ہونے کے بعد اس کی شیلٹ جو ہوتی ہے آپ اس کو ویسٹ مت کیا کریں اس کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے تو آج آپ کے ساتھ ایک زبردست ٹیپ شیئر کروں گی کہ آپ کے ساتھ سے اس پیمپر کے خالی پیکٹ کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک پیمپر کا پیکٹ لے لیا اور اس کو اس طرح سے اوپر سے بھی کٹنگ کر لوں گی اور تاکہ یہ بالکل سیدھا ہو جائے یہاں سے جو ایکسٹرا تھا وہ بھی میں کیچر کی مدد سے کٹنگ کر لوں گی آپ نے اس کو بہت دیان سے کٹنا ہے کہ کوئی اس کی شیٹ میں سراخ نہ ہو جائے کہیں سے بھی یہ ٹیڑی میڈی یا خراب نہ کٹے تو اسی طرح سے میں نے اس کے جو پیچھے والے انڈ والے کورنر ہے ان کو بھی اس طرح سے کٹنگ کر کے میں بلکل سٹریٹ کر لوں گی سارا پیکٹ ہی ان کی کالٹی بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ جلدی سے خراب بھی نہیں ہوتے ہیں تو اس لیے کافی یوز ہو جاتے ہیں تو آج آپ کے ساتھ ایک بہت زبردست ٹپ شیئر کر رہی ہوں تو آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے اور اس ٹپ کو ٹرائے ضرور کیجئے گا یہاں پہ پورا پیکٹ جو ہے وہ میں نے سیدھا کر لیا اور اس کو سائیڈوں سے بھی میں کٹنگ کر لوں گی کیونکہ مجھے اس کو پورا ہی اوپن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے دھیان سے کٹنگ کرنا ہے کہ بلکل سٹریٹ کٹنگ ہو اور کوئی بھی ادھر ادھر کٹنا لگے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک طرف سے میں نے کٹ لیا دوسری طرف سے آپ کینچی کی مطلب سے میں اس کو کٹ کر لوں گی بہت ہی زبردست ٹپ ہے اور یہ بہت ہی کام آنے والی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو دونوں طرف سے کٹنگ کر لیا ہے اب اس کی میں صرف ایک شیٹ آپ کو یوز کر کے بتاؤں گی آپ نے کیا کرنا ہے کہ دونوں طرف سے اس کو اچھے سے بلکل سٹریٹ رکھنا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے فریج کی جالی لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی ہم اس جالی پہ کوئی چیز رکھتے ہیں تو یا کوئی سالن وغیرہ گر جاتا ہے وہ گر جاتی ہے تو اس طرح وہ ایک پورشن سے اس جالی کے مطل سے دوسری جالی پہ بھی گر جاتی ہے اس طرح سے ساری چیزیں ہی خراب ہو جاتی ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اس طرح سے یہ پیمپر کی جو پیکٹ کی جو شیٹ ہے وہ آپ نے اس پہ چڑھا دینی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سائٹ سے جو اس کا جالی کا کلپ ہوتا ہے وہ اتار لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ یہ کلپ لگا دینا ہے اس طرح یہ جالی جو ہے یہ جو پیکٹ ہے اس جالی پہ فکس ہو جائے گا اور آپ نے یہ جو پرنٹڈ سائٹ ہے وہ اندر کی طرف رکھنی ہے تاکہ جب ہم جالی کو فریج میں لگائے تو پلین سائٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف نظر آئے یہاں پہ میں نے آپ کو لگا کے دکھا دیا کتنا زبردست لگ رہا ہے اب یہ اب ہم یہ جو پلین سائٹ ہے وائٹ اس کو اوپر رکھیں گے اور یہاں پہ میں آپ کو لک بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگ رہا ہے فریج میں لگانے کے بعد اس طرح سے اس جالی پہ جو بھی چیز گرے گی وہ اسی پہ ہی رہی گی اور نیچے نہیں گرے گی اور یہ ہے کہ آپ اگر جب یہ گندے ہو جائیں تو آپ اس جالی کو نکالیں اور یوں ہی اس کو سوپ کے ساتھ اچھے سے واش کر لیں یہ خراب بھی نہیں ہوگا پانی لگنے سے اس شیٹ اس کی اتنی اچھے کالٹی کی ہوتی ہے امید کرتے ہوں آپ کو یہ ٹپ پسند آ رہے